میکرو اکنومکس ہم نے ایک نیا ٹاپک شروع کیا جو کہ تھا اوپن اکانومی کا اوپن اکانومی میں بیسیکلی ہم نے یہ کیا کہ ہم ایمپورٹس اینڈ ایکسپورٹس کو بھی ون آف دی اگریگیٹ ایکسپنڈیچر کامپوننٹ کنسیرر کیا پہلے جو ہم نے منی آن انفلیشن کی ڈسکشن کی تھی اس میں ہم نے ایک سیمپل موڈل لیا جس میں ہم نے یہ کہا کہ اس موڈل میں ہمارے پاس ٹوٹل اگریگیٹ ایکسپنڈیچر جو ہے اس کے تین نیجر کامپونن ایک تھا کنسیمشن جو کہ ہاؤسول کی طرف سے آتا تھا دوسرا انویسمنٹ جو کہ بزنس سیکٹر کی طرف سے آتا تھا اور تیسرا گورنمنٹ ایکسپنڈیچر جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے آتا تھا لیکن پچھلے موڈل میں ہم نے اسی نیشنل انکم اکاؤنٹنگ آئیڈنٹیٹی کو اوپن ایکانومی کے کانٹیکس میں دیکھا جس میں ہم نے یہ کہا کہ ان تین ایکسپنڈیچر کے علاوہ ہمارے پاس نیٹ ایکسپورٹ جو ہے ایک فورتھ ایلیمنٹ جو ہے شامل ہو جاتا ہے تو آج کے لیکچر میں ہم اسی کو مزید آگے جا کے الیبوریٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کا لیکچر شروع کریں میں ہی چاہوں گی کہ ہم پچھلے لیکچر کو تھوڑا سا ریویو کر لیں تو پچھلے لیکچر میں ہم نے سب سے پہلے اپنی نیشنل آئیڈنٹیٹی کو ایک اکاؤنٹنگ آئیڈنٹیٹی کو موڈیفائی کیا اور ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ایک سمال اوپن ایکانومی ہے جس میں کانزامشن، انویسمنٹ، گورنمنٹ ایکسپنڈیچر اور افکورس گورنمنٹ ٹیکسز کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے نیٹ ایکسپورٹ بھی شامل ہیں نیٹ ایکسپورٹ کو ہم نے ڈیفائن کیا کہ ایکسپورٹ منس دی ایمپورٹ اس لیے اب ہماری جو نیشنل آئیڈنٹیٹی ہے that was equal to y is equal to c and we said کہ ہماری c جو ہے کانزمشن is a function of disposable income disposable income جو ہے that is national income minus the direct taxes plus the investments اور ہم نے یہ کہا کہ investment جو ہے that is dependent on the real interest rate and then we said the government expenditure اور government expenditure اور taxes دونوں کو ہم نے لیول لیا given as exogenous اور فائنلی ہم نے جو ہے بات کی ایکسپورٹ منس انپورٹ جس کو ہم نیٹ ایکسپورٹ کی شکل میں لکھتے ہیں نکس اور ہم نے یہ کہا کہ ہماری اس small open economy کے اندر number one total output may not be equal to the aggregate expenditure and number two savings is not equal to the investments finally we said کہ ہمارے پاس ایک relationship ہے between the net exports and the capital outflows جب ہم international capital flows کی بات کرتے ہیں تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس finally جب accounting identity کو ہم نے تھوڑی سی rearrangement کے بعد لکھا تو we said we have an equation جس میں کہا s minus i is equal to net exports تو s minus i basically represent the international capital flows and then the net exports جو ہیں وہ represent کرتے ہیں ہمارے پاس trade surplus trade deficit اور بھی balance trade اگر ہمارے پاس nx positive ہو یعنی کہ exports are more than the imports then what happens we have the trade surplus دوسری طرف اگر ہمارے پاس net exports negative ہوں تو ہمارے پاس imports are greater than the exports and we have the trade deficit on the other side of the equation s minus i یعنی savings minus investments جو ہیں وہ reflect کرتے ہیں international capital flows کو اگر savings are greater than the investment تو ہمارے ہاں سے ہمارے ملک سے capital will flow out of our country to the other countries یعنی ہمارے ملک کے لوگوں نے جتنی savings کی ہیں وہ ساری کی ساری investment نہیں ہوئی at home rather انہوں نے وہ lend out کر دی ہے to the other nations یا دوسری nation میں جو ہے وہ investment opportunities کو avail کیا ہے دوسری طرف اگر s minus i is negative یعنی کہ ہمارے ہاں investment زیادہ ہے اور savings کام ہے what does it mean کہ ہمارے پاس capital inflow ہو رہا ہے from outside our country ہماری savings کم تھی لیکن ہمارے ملک کے اندر جو investment take place کر رہی ہے that is being financed by the outsiders اور the foreigners capital international capital flows کے بعد ہم نے دیکھنا چاہا کہ ہمارے پاس savings اور investment جو ہیں وہ under this small open economy ان کی کیا شیپ ہوگی اور ان کی کیا شکل ہوگی تو آج کی اس لیکچر میں ہم کیا کریں گے ہم وہی small open economy and by the way جب ہم نے small کہا تو what do we mean by small small کا مطلب یہ تھا کہ ہماری economy جو ہے وہ اتنی چھوٹی ہے as compared to the globe کہ ہماری economy میں جو investments and savings ہیں they cannot affect the world real interest rate rather world real interest rate جو ہے ہماری economy کے لئے they are as given and we have to make our decision of investments on the basis of the given world interest rate اور open economy جیسے کے پہلے کہا open economy میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے capital جو ہے وہ freely mobile ہے اگر ہم bonds یا دوسرے investment alternatives کو دیکھیں تو within our country and outside our country they are perfect substitute تو آج کی اس لیکچر میں ہم اسی سیناریو کو آگے لے کے تھوڑا سا زیادہ elaborate کریں گے اور جن topics کو ہم cover up کریں گے ہم سب سے پہلے savings and investments function کو دیکھنا چاہیں گے small open economy میں کہ ہمارا savings جو ہے وہ کس چیز پہ dependent ہے اور دوسری طرح ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ہماری investment جو ہے وہ کس چیز پہ dependent ہے اس کے بعد ہم three different policies کا effect دیکھیں گے on the equilibrium اور ان policies میں ہم شروع کریں گے کہ اگر ہمارے پاس fiscal policy at home there is a change in the fiscal policy آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم fiscal policy کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ government expenditure and the taxes they represent the fiscal policy جس میں ہمارے پاس taxes they are the main source of the revenue for the government and g that is composed of the development and the non-development expenditure جو کہ government undertake کرتی ہے تو ہم سب سے پہلے دیکھنا چاہیں گے کہ اگر government کی fiscal policy میں g میں یا t میں کوئی change آتی ہے تو اس کا کیا effect ہوتا ہے equilibrium outcome پہ اس کے بعد ہم analyze کرنا چاہیں گے کہ fiscal policy abroad اور abroad میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر outside our country کوئی fiscal policy change آتی ہے تو اس کا impact ہمارے equilibrium outcome پہ کیا ہوگا اور finally اس کے بعد ہم یہ دیکھنا چاہیں گے اگر ایک shift آجائے آپ کی investment demand function میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے investment demand function کی بات کی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ real interest rate کے ساتھ downward sloping ہے there is a negative relationship between the real interest rate and the investment اور اس کے بعد finally ہم دیکھنا چاہیں گے کہ what is the role of the trade surplus and the deficit and how they are affected by these policies تو آج کا lecture ہم شروع کرتے ہیں by having a look on the investments and the saving in the small open economy to investment and saving کے لئے جو ہم model use کریں گے let's look at that model with the help of this slide here we have the open economy version of the loanable funds model which includes the same elements as of the closed economy ہم نے یہ کہا کہ ہمارا جو production function ہے production function is based on the factors of input and the production technology اور پھر ہم نے یہ کہا کہ factors of production یا inputs جو ہیں they are exogenous to our system therefore جب the first equation is basically our production function on this slide we say y is equal to y bar that is exogenously determined and that is a function of k bar l bar that is a function for the given quantities of the capital and labor پھر ہم آتے ہیں اپنے second function کی طرف جو کہ consumption function تو consumption function جو ہے c is equal to c of y minus t یعنی ہم کہتے ہیں کہ consumption جو ہے that is function of the disposable income so looking at this here consumption function is equal to c is equal to c of y minus t and then we have the investment function ہم نے investment function میں یہ کہا تھا کہ ہماری investment جو ہے وہ real interest rate کے ساتھ vary کرتی ہے یعنی ہمارے investment is a function of real interest rate اگر ہمارے real interest rate بڑھ جاتے ہیں تو investment چوہہ وہ کم ہو جاتی ہے and why is that so کیونکہ ہمارے real interest rate basically is the opportunity cost اس لئے جب opportunity cost بڑھ جاتی ہے تو ہمارے پاس چوہہ وہ investment چوہہ وہ کم ہو جاتی ہے at the same time وہ opportunity cost is also the cost of undertaking a particular project تو جب ہم investment function کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا investment function جو ہے that is dependent on the real interest rate and finally we talk about the exogenous policy variables which is the government expenditure g is equal to g bar and t is equal to t bar تو اب ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ g and t they are exogenously determined اس لئے ہم نے g کو برابر کر دیا g bar کے and t کو برابر کر دیا t bar by the way bar that is a reflection of that they are exogenous to the model اب اس slide پہ ہم دیکھتے ہیں our saving جیسے ہم نے پہلے کہا it is composed of two components ایک ہمارے پاس public saving اور دوسری ہمارے پاس private saving public saving that is dependent on the difference between the g and the t یعنی government کے پاس revenue collect ہوتی ہیں in the form of the t اس میں سے جو expenditure ہو جاتا ہے g the difference between the t and the g is our public saving دوسری طرف جب ہم بات کرتے ہے private saving ki تو ہمارے private saving jo ہے that is dependent on the consumption then the total income minus the consumption gives us the private saving overall if we want to write down the national saving then we have the national saving s bar as is reflected on this slide you are saying s bar is equal to y bar minus c of y bar minus t bar minus g bar kya kehna cha rahe hai ki humari total income mein se consumption or government expenditure agar hum subtract kar dhen then we come up with the saving function s bar kyun ki y bar is exogenously determined consumption is also dependent on the y bar and the t bar and then g bar is also exogenously determined to overall humari paas s saving function is s bar agar hum is s bar ko real interest rate kya or s and i kya x s me graph ki shakal me represent karna cha hai to humari paas just saving function hooga that will be a vertical line vertical line chai amari woh kya 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 jai kya 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 ha hamari national saving johen does not depend on the real interest rate us ke baad hum dekhti hain investment ki to the investment johen that basically is the demand for the loanable funds market or loanable funds rather loanable funds they are dependent on the real interest rates لیکن اس سے پہلے ہمارے مارڈل کی capital flows کے بارے میں کچھ assumptions تھی جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کے bonds جو ہیں چاہے وہ domestic ہوں یا foreign ہوں یعنی investment opportunities within the country and outside the country they are perfect substitute اور دوسری ہماری assumption یہ تھی as is reflected on this slide کہ ہمارے پاس perfect capital mobility ہے there is no restriction on the international trade in assets and the third one was that the economy is small اور small economy سے ہمارا کیا مراد ہے کہ this economy یا ہماری economy جو ہے cannot affect the real interest rate ہماری economy کے لئے real interest rates جو ہیں they are as given at a level of r star تو economy نے اس given r star کے اوپر یعنی world real interest کے اوپر یہ decision کرنا ہے کہ کتنی investment جو ہے وہ undertake کرے گی تو اس کو ہم reflect کر رہے ہیں on this particular graph here we have taken savings and investments on the x-axis and the real interest rate on the y-axis our investment demand function is still our downward sloping function of the interest rate but the exogenous world interest rate determines the country's level of investments ہمارے پاس world real interest rates are at the level of r star اس level کے اوپر اگر ہم slide پہ دیکھیں تو ہمارا investment level ہوگا i of r star یعنی کہ ہمارے جو domestic interest rates ہیں ہماری investment is not dependent on the domestic interest rate rather ہمارے پاس جو investment decision ہے that will be based on the given real interest rate in the world market اب ہم دیکھنا چاہیں گے equilibrium in a closed economy first closed economy کے بعد پھر ہم اسی equilibrium کو لے کے چلیں گے اور دیکھنا چاہیں گے for the small open economy تو closed economy میں ہمارے پاس saving still is a vertical line کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ saving جو ہے that is exogenously determined یعنی کہ saving کا level جو ہے وہ interest rate کے ساتھ بیری نہیں کرتا اس لیے ہمارے پاس saving is a vertical line as is reflected over here and then investment demand function جو ہے that is downward sloping لیکن ہماری closed economy کے اندر جو real interest rates ہیں in the loanable funds market they are dependent on the savings as well as the investments یعنی savings جو ہے وہ ہمارے پاس supply curve ہے supply for the loanable funds کیونکہ جو کچھ ہم save کرتے ہیں وہ ہی marketplace میں ہم offer کرتے ہیں for landing purposes اس لیے ہمارے پاس supply for the loanable funds جو ہے وہ ہماری saving vertical line کیونکہ ہمارے پاس savings جو ہے exogenously determined ہے دوسری طرف ہمارے پاس investment demand function ہے جو کہ downward sloping ہے اور وہ investment demand function is dependent on the interest rate دونوں کا interaction جو ہے that gives us the equilibrium interest rate in our closed economy and as is reflected on this particular graph here we have the closed economy's equilibrium interest rate is equal to rc where our savings are equal to the investments اب ہم اسی equilibrium کو دیکھنا چاہیں گے for a small open economy تو small open economy کے لیے جسے کہ میں نے پہلے کہا ہمارے پاس saving جو ہے ایک vertical line ہوگی کیونکہ saving is not dependent on the real interest rate it is exogenously determined and then what about the investment demand function investment demand function جو ہے ہمارا downward sloping ہوگا and that is a function of the interest rate لیکن small open economy کے case میں ہمارے پاس real interest rate جو world کے ہیں they are given as exogenous اور ان کے اوپر جو ہے ہمارا level of investment جو ہے وہ depend کریں گا اگر ہم closed economy equilibrium کی بات کرتے تو ہمارے پاس جو ہے وہ investment level کہاں پہ ہوتا جہاں پہ ہمارا savings اور IFR آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہیں اور ایکلیبیرم interest rate is RC لیکن دوسری طرف جب ہمارے پاس small open economy ہے real interest rate R star is given then what happens the exogenous world interest rate determines investment and the difference between the savings and investment determines the net capital outflow and net exports توہ at a level of R star ہمارے پاس investments جو ہے that is at a level of I1 or saving to have they are greater than the investments so the difference between the two is our net capital outflow کیونکہ we are saving more when we are saving more we are not investing at home investment is at I1 and the saving is at a higher level the difference is the capital outflow and therefore we have the trade surplus which is an X as is reflected on this particular slide here اب ہم اسی model کو small open economy کے model کو لے کے آگے بڑھیں گے اور ہم جو ہے تین مختلف experiments کو دیکھنا چاہیں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھنا چاہیں گے کہ fiscal policy at home یعنی کہ اگر fiscal policy جو ہے basically is conducted with two variables ایک ہے ہمارے پاس government expenditure یعنی کہ G اور دوسرا ہمارے پاس T ہے جو کہ government کی taxes کا ہے any change in any one of these variables یعنی T بڑھ جائے یا کم ہو جائے یا دوسری طرف ہمارے پاس G بڑھ جائے یا کم ہو جائے اس کا impact ہم دیکھنا چاہیں گے ہمارے capital flows کے اوپر اور net exports کے اوپر جب ہم assume یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس economy جو ہے that is a small open economy جس کے پاس our stars جو کہ world real interest rates جو ہیں they are given اس کے بعد ہم اگلا جو سنیاریو دیکھنا چاہیں گے وہ ہوگا کہ physical policy abroad یعنی کہ کسی دوسرے ملکی government جو ہے وہ G یا T میں change کرتی ہے تو اس کا impact جو ہے ہمارے ملکی net capital flows پہ یا net exports پہ کیا ہوگا اور وہ جو impact آئے گا وہ آئے گا through the change in the world real interest rates اور finally ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اگر ہمارے پاس investment demand function جو ہے اس میں کوئی change آ جائے shift آ جائے rightward اور leftward یعنی investment demand بڑھ جائے یا کم ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا equilibrium میں changes آتی ہیں capital flows میں کیا changes آئیں گی اور ہماری net exports جو ہیں ان میں کیا change آئے گی تو ہم شروع کرتے ہیں with the physical policy at home تو physical policy at home which is reflected on this particular graph here اس graph میں ہم نے savings and investments جو ہیں وہ x-axis پہ لیے ہیں اور interest rate جو ہے that is taken on the y-axis آپ کے ذہن میں یہ چیز رہنی چاہیے کہ ہم جو ہے ایک small open economy میں fiscal policy کو discuss کر رہے ہیں small open economy کے بارے میں جو major assumption ہے وہ یہ ہے کہ اس economy کے لیے world interest rate جو کے آر star ہے they are given from outside اور اس world interest rate کے اوپر اس economy نے اپنا decision کرنا ہے کہ کتنی investment جو ہے وہ undertake کی جائے تو اس میں ہمارے پاس S&I savings and investments we have taken on the x axis and the interest rates we have taken on the y axis ہمارے پاس S1 vertical line savings کی کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ savings to ham exogenously determine ہوتی ہیں دوسری طرف ہمارے پاس investment demand function ہے investments میں ہمارے پاس downward sloping negative relationship between the interest rate and the investments اب ہم impact دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس government expenditure بڑھ جاتا ہے and increase in g تو اس کا impact کیا ہوگا لیکن اس کا impact ہونے سے پہلے let's look at the condition before the change in the physical policy تو change in physical policy سے پہلے جب ہمارے پاس S1 ہے savings and I investment demand function اور R1 star جہا ہے that is the world real interest rate اس interest rate کے اوپر ہمارے پاس investment ہے I 1 investments is less than the savings therefore ہمارے پاس difference between S1 and I 1 is the excessive saving over the investments یعنی S1 اور I 1 کا difference جو ہے وہ ہمارا net capital outflow ہے اب ہم دیکھتی ہیں کہ suppose in this particular scenario اگر ہمارے پاس government increase کر دیتی ہے جی جب government increase کر دیتی ہے اپنا expenditure تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ savings کامپوننٹ ہے national saving is equal to the public savings plus the private savings تو جب government expenditure بڑھتا ہے تو ہمارے پاس public saving کم ہو جاتی ہے اب اس public saving کی کم ہو جانے کی وجہ سے ہمارا total national saving کا function left ward shift کر جاتا ہے جیسا کہ ہم نے اس particular slide پہ شو کیا ہے کہ ہمارا saving function S1 جو ہے left ward shift کیا broken S2 تو broken line S2 is the new saving function when we are saying an increase in G as a result کیا ہوا ہمارے پاس world interest rates they are still at a level of R1 star what happens ہماری investment جو ہے there is no change in the investments یعنی change in investments is equal to 0 جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے savings shift ہو گیا S1 سے S2 کے اوپر تو کیا ہوا کہ difference between I1 and S2 وہ کم ہو گیا یعنی کہ difference between S1 and I1 زیادہ تھا net capital outflow زیادہ تھی پہلے لیکن جب S2 broken line surplus saving وہ کم ہو گئی اور ہمارا net capital outflow کم ہو گیا therefore ہمارے NX یا net export کو کیا ہوا let's look at that ہمارا نیا NX2 is smaller than NX1 therefore اگر ہم اس کو summarize کرنا چاہیں because of an increase in G change in investments is equal to 0 change in net exports is equal to change in negative کیونکہ ہماری savings کم ہو گی اس لئے net exports وہ بھی کم ہو گی یہ تو تھا جب ہم نے کہا کہ ہمارے پاس government جو ہے اس کے expenditure یا G میں اضافہ ہو گیا دوسری طرف اگر ہم کہیں کہ government اگر taxes کم کر دیتی ہے تک کم کرنے کا effect جو ہوگا وہ G کو بڑھانا is exactly equal to کہ اگر ہمارے T یا revenue کم ہو جائے تو revenue کے کم ہونے کا یا T کے کم زیادہ ہو جانے کا impact جو کہ ہم نے اس particular graph میں دکھایا تو اس slide کے اوپر ہمارے پاس an increase in G or decrease in T both will reduce the savings and as a result investments میں کوئی change نہیں آئے گی کیونکہ exogenously determine real interest rate world real interest rate کے اوپر depend کرتی ہے اور result کیا ہوگا کہ ہمارے پاس savings اور investment کا gap کم ہوگا اور ہماری net exports reduce ہو جائیں گی اب ہم دیکھتے ہیں اپنا اگلا graph جس میں ہم نے ایک relationship develop کیا ہے between the budget deficits and the trade deficits net exports and the government budget deficit اس کے لئے ہم نے data لیا ہے starting from the year 1991 to the year 2003 2004 and we have taken the budget deficit and the net export deficit as a percentage of GDP اب میں نے یہ کہا تھا with the help of the previous graph کہ اگر ہمارے پاس government expenditure بڑھ جائے یا government tax revenue کم ہو جائے دونے ہی صورتوں میں ہمارے پاس گورنمنٹ کا budget deficit کی طرف چلا جاتا ہے اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کی وجہ سے ہماری net exports جو ہیں اس کے اوپر بھی negative effect ہوگا یعنی کہ ہم نے یہ کہا کہ دونوں trade deficit and budget deficit اگر ہم دیکھیں تو ہم بجت deficit and net export deficits they are following the same pattern تو اسے ہم conclude کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس budget deficit اور net export deficit they are positively related دونوں ایک ہی direction میں move کرتے ہیں اب ہم دیکھنا چاہیں گے کہ impact of the fiscal policy abroad یعنی کہ اگر outside our country دوسری کوئی large economy جو ہے اگر اپنی fiscal policy change کرتی ہے اور اس میں ہم جب fiscal policy کی بات کر رہے ہیں so let's assume کہ we are talking about the expansionary fiscal policy تو اس میں expansionary fiscal policy abroad what will be the impact here again ہم نے کیا کیا ہے x axis پہ and y axis کے اوپر ہم نے interest rate لیا the original equilibrium position is کہ ہمارے پاس S1 جو کہ saving function ہے that is given but کل لائیں لیکن دوسری طرف جو ہمارے پاس investment demand function ہے that is downward sloping جس کا مطلب یہ ہے کہ investments and the real interest rates they are negatively related so equilibrium ہمارے سنایریو ہے fiscal policy abroad تو ہمارے پاس جو world interest rate ہے that is given at r1 star جب world interest rate ہمارے پاس r1 star تھا تو ہمارے ملک کے اندر S1 is the savings and I of r is the investment function اس کے اوپر ہمارے پاس investment level تھا i r1 star اور ہمارے پاس جو trade are more than the investments capital outflow and the trade surplus was at an next one لیکن جب outside our country کسی large economy کی گومنمنٹ چو ہے اگر وہ expansionary fiscal policy میں آجائے تو اس کا result کیا ہوگا کہ ہمارے پاس investments جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی and why that investments will increase کیونکہ ہمارا world interest rate جو ہے that will increase from r1 star to r2 star r1 star سے جو given exogenous world interest rate تھا ہمارے ملک کے لئے اب real interest rate بڑھ کے given outside from outside جو ہے وہ بڑھ کے ہو جائے گا r2 star to r2 star کے اوپر ہمارے پاس جو investments ہیں at a higher world interest rate that will decrease from r1 star to r2 star تو کیا ریزلٹ ہے ہمارے پاس change in investment is negative there is a decrease in investments and the change in our net exports is equal to minus the change in i اگر ہم دیکھیں دوبارہ graph کے اوپر تو ہماری net exports ان میں increase ہو جائے گا nx2 is greater than nx1 why because ہماری investments are higher savings are higher than the i at r2 star یعنی investment جو r2 star کے اوپر ہے وہ investment جو وہ s1 سے کافی زیادہ کام ہے surplus of saving is there and the capital will outflow therefore change in nx that will be positive greater than that is equal to the minus change in i or the investments اب ہم dekhna چاہیں کے agar ہمارا investment demand function shift کر جائے an increase in the investment demand function اس کے liے this basically is an exercise we need to use the same model we will say use the model to determine the impact of an increase in investment demand on net exports savings investments and the net capital outflows is graph mein hamp ne aap ko original equilibrium point diya hoa hai savings and investments on the x-axis and the interest rate on the y-axis savings is a vertical line which is not dependent on the r and then investment demand is a downward sloping curve which is dependent on the interest rates is surat haal mein humare paas savings are greater than the investments and investments are less than the savings so is me kya hai ke humare paas capital net capital outflow hai aur humare paas ju hai wo surplus hai that is equal to nx1 ab hum dekhna chaahengi ke agar humara investment demand ju hai wo bada chai to then what will be the impact on the equilibrium situation to is exercise ka joh implication hai they are reflected on this particular slide here is slide we are looking at the increase in investment demand increase in investment demand will basically shift your investment demand curve from IR 1 to IR 2 up humane pass being a small open economy world interest rate r star are determined outside the model they are given therefore what is the impact here the impact is ka humari investment joh hai with a broken line higher investment demand function woh bar jayegi i1 se i2 ke upar r star is the same to humare past change in i as positive and then therefore change in i positive hone ke saath saath will there be any impact on the savings is ka jawaab ye hai ki ham ne pehle hi assume kiya hai ki hamari joh savings and they are not dependent on the interest rate aur is wajah se jab hum bat kar hai investment demand ke function ki shift honen ki to hamari savings me koi change nahi raha so change in s is equal to 0 therefore ab hamare paas joh net capital outflows because any net exports they will decrease by the amount of change in i hamari paas joh nx one tha additional investment demand function se that is greater than the nx 2 net exports with the shift in the investment demand curve is liye jab humara investment demand curve shift kiya to us ke saath humari joh investments joh ba gai is liye s minus i the difference between savings and the investments woh kam ho gya net capital outflows joh hain humarae kam ho gai aur us ke saath saath humarae paas net exports joh hain woh bhi kam ho gai to hee to tha impact of different policy changes on the equilibrium levels of the net exports as well as the capital outflows when we are talking about the small open economy ab hain hain eek or topic a woh topic hain exchange rates ka joh hain baat kari hain exports and imports ki to imports and exports joh kye a country se dousari country ki ta hain basically they are reflecting two different currencies which we are using so is liye chab hain exchange rates ki baat kert te hain to sa se pehle joh hain hain exchange rate ko as such define karna chahi hai chab definition ki baat kerti hain to exchange rates joh hain woh bhi dho tarah kye hoti hain e kye hain 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 nominal exchange rate aar dousra hain 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 real exchange rate to let's start with the nominal exchange rate so the definition e is equal to and we basically denote e to represent rate which basically is the relative price of domestic currency in terms of the foreign currency for example if we assume kye domestic currency is US dollar then we'll talk about the Japanese yen per US dollar to nominal exchange rate basically talks about the value of one currency in terms of the other currency and is pehle ki hain aap exchange rate ki taraf move karein we have collected data for certain exchange rates joh ke rupees versus the other leading currencies hai agar aap daily information ko dekhen kisih bhi newspaper ke news section ko dekhen ya kahi bhi jaha hemare paas exchange rates joh hain wo quote kiya jate hai they are normally the nominal exchange rates so as an example hum nai joh exchange rate liya hai so exchange rate as on february 26th 2005 so we have taken different currencies of different countries and then the exchange rate expressed in terms of our home currency which is the rupees so sabse pahla jo hai that is the euro which is the currency for europe the exchange rate is rupees 78.53 which means ka one euro is equal to 78.53 park rupees and then japan japanese yen one japanese yen is equal to 56.42 paixas then is uk and the pound sterling is currency and then one pound sterling is equal to 113.99 then u.s. one u.s. dollar is equal to 59.32 rupees and finally the uae dirham and one dirham is equal to 16.15 rupees to ab am at a do sre exchange rate ki tariff jis ko hum kate hai real exchange rate nominal exchange rate me to hum nye ye kaha tha kata value of one currency in terms of the other currencies jb am real exchange rate ki baat kata 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 the goods and services jis ki hum na prices ki bhi bhat ki thi to hum nye kata nominal prices and the real prices real ko jb adjust kata inflation ke sa nominal ko jb adjust kata inflation ke sa to they become the real or in other words in terms of goods and services joh they are the real similarly jb exchange rates ki baat kata kata real exchange rate me bhi currency ki bha goods and real exchange rate sb se pehle to hum ye dekhen ge ke hum hara paas kya symbol use kiya hai to denote the real exchange rate nominal ke liye hum nye liya tha e low case letter e real ke liye real exchange rate ke liye hem lenge epsilon epsilon is representing the real exchange rate in our discussion here so how we will define the real exchange rate that the proper definition is that epsilon which is representing the real exchange rate is the relative price of domestic goods in terms of the foreign goods for example if you are talking about a good and that good is let's suppose a burger then we are saying again we are saying domestic goods relative to the foreign good so the price of a burger in terms of or the value of the burger in terms of the burgers in another country for example the Japan so the US burgers in terms of the Japanese burger so that will be our real exchange rate is the price of the other country. If we are saying کہ we are talking about the goods in Japan and goods in U.S. اور ہم اسیوم یہ کر رہے ہیں کہ U.S. is taken as the home country. Therefore, it will be equal to the yen per dollar is our nominal exchange rate multiplied by the dollar per unit of U.S. goods which is the P divided by yen per unit of the Japanese court simply ہم کیا کہ رہے ہیں کہ ہمارا جو real exchange rate that is equal to the nominal exchange rate time the price in terms of domestic prices and then the price in terms of the foreign prices. Therefore, when we have taken the U.S. as the home currency and the home country and there we have taken the Japan as the foreign country and then the Japanese yen as the foreign currency. So, looking back on the slide here we have yen per unit of U.S. goods divided by yen per unit of the Japanese court. ہم نے کیا کیا ہے کہ اس میں ہم کیا رہے ہیں کہ U.S. goods کی value yen mein and then the Japanese good ki value per yen and finally this is the units of Japanese goods per unit of U.S. goods. So, ہمارا real exchange rate basically reflects units of Japanese goods per unit of U.S. goods. یعنی U.S. کی ایک unit of good کے لئے کتنے units of the Japanese goods جو ہیں وہ exchange ہو سکتے ہیں. So, that basically is the real exchange. اسی کو فردر ڈیٹیل کے لئے. Let's take an example. اور اسی اگزامپل میں ہم اگزامپل اگین لے رہے ہیں برگر کی. So, we have taken that example on this slide here. We are talking about one good which is burger. The price of this burger in Japan which is P star is equal to 200 yen. Then price in USA which is P is equal to 2.50 dollars and the nominal exchange rate which is readily available and we are assuming that nominal exchange rate E is equal to 120 yen per dollar. Then we have the formula for the real exchange rate. Nominal exchange rate हमारे पास है 120 yen per dollar. अब जब हम real exchange rate की बात करते हैं तो उसके लिए एक तो हमें nominal exchange rate चाहिए और दूसरा price of the good. The same good in Japan and price of the same good in US in terms of the Japanese yen. तो जब उस information को जो के अभी हमने यहां पे देखी हैं के बर्गर की price in Japan क्या है in Japanese yen. Then the burger की price in US क्या है in terms of US dollar and then given the nominal exchange rate हम किस तरह अपना real exchange rate calculate कर सकते हैं. So, real exchange rate as per the formula हमने यह कहा के epsilon epsilon basically represents the real exchange rate and the lower case letter E represents the nominal exchange rate. So, we have epsilon is equal to E times the P which is the domestic prices divided by the P star which is the foreign. So, looking back on the slide here we have epsilon is equal to E times P over the P star which is equal to हमरा exchange rate nominal क्या है 120 multiplied by के बर्गर की domestic price assuming के US is the home country is 2.50 divided by the Japanese price for the same burger which is 200 yen. So, the real exchange rate is equal to 1.5. So, what does it mean? It means that to buy a US burger someone from Japan would have to pay an amount that could buy 1.5 Japanese burger. यहनी के अगर वही बर्गर किसी Japanese ने US में खरीदना है तो उस बर्गर की वैल्यू होगी 1.5 या 1.5 बर्गर इन जपान. So, that basically is the real exchange rate. अब जब हम बात किरते हैं real exchange rate की और nominal exchange rate की. Let's look at the application of the real and the nominal exchange rate in the practical world. अब हमारे पास जो real exchange rate है हमने यह कहा कि value of the basket of a currency in terms of the value of the basket of currency in another country. लेकिन जब यह हमारे पास practical application. लेकिन जब हम अपने model की बात करते हैं जो कि हम इस वकद close and open economy का model की बात कर रहे हैं. तो उसमें हमारे पास good जो है that basically is the GDP, GNP. So, for that purpose if you look at this slide here. So, in our macro model there is just one good and that is the output. So, Epsilon which is the real exchange rate is the relative price of one country's output in terms of the other country's output. अब हम देखते हैं कि हमारे जो net exports है, how that depends on our real exchange rate. Net exports, जैसे कि हमने पहले define किया, is the difference between exports and imports. तो यहां हम देखना चाहते हैं कि how our net exports is dependent on the real exchange rate. Now, suppose कि हमारे पास जो है real exchange rate बढ़ जाता है. यनि there is an increase in Epsilon. So, the real exchange rate बढ़ने का मतलब है कि US goods become more expensive relative to the foreign goods. तो जब हमारे पास US goods ज़्यादा expensive हो जाती हैं, तो क्या होगा? कि in the eyes of the other consumers outside United States, they will not prefer to buy the US goods. इस वज़े से US की exports जो हैं, वो कम हो जाएंगी. जब US की exports कम हो जाएंगी, तो क्या होगा? दूसरी तरफ, कि हमारी जो net exports हैं, as is reflected here, कि हमारी net exports जो हैं, वो कम हो जाएंगी. Net exports में कम होने का एक और वज़े भी है. और वो वज़े हैं हमारे पास imports की. यह निकि जब हमारी goods जो हैं, relatively expensive हो जाती हैं, तो हमारे citizens, they would like to import from outside our country. तो हमारे real exchange rate के बढ़ने के, यह निकि हमारी goods के मेंगे होने की वज़ा से, एक तरफ तो हमारी exports कम हो जाएंगी, और दूसरी तरफ जो हैं, हमारी imports वो बढ़ जाएंगी. Imports के कम बढ़ जाने से, और exports के कम हो जाने की वज़ा से, हमारे पास net exports जो है, वो कम हो जाएगा. तो overall relationship क्या बना? कि हमारा real exchange rate बढ़ना, यहनकि हमारी goods के relatively expensive हो जाना, in terms of the other country's goods and services, will result in a decrease in our net exports. तो जी तो था हमारा आज का lecture, इससे पहले कि मैं हाँ, आज का lecture conclude करूँ, मैं यह चाहूंगी कि हम summarize कर लें, कि आज के lecture में हमने क्या क्या topics जो हैं, वो discuss किये. तो आज के lecture में, basically हमने small open economy की discussion को carry on किया, और उसमें हमने यह देखा, कि हमारे small open economy में savings and investment functions जो हैं, वो क्या होंगे, जिसमें यह देखा गया कि हमारे पास जो saving function है, that is not dependent on the interest rate. इसलिए हमारे पास saving जो है, वे एक vertical line होगी. जबके हम S और I ले रहे हैं, X axis पही और interest rate ले रहे हैं on the Y axis. और saving function हमारे पास एक vertical line parallel to the Y axis होगा. दूसरी तरफ हमारा जो investment function है, that will be downward sloping, which is sensitive to the changes in the interest rate. लेकिन जब हम small open economy की बात कर रहे हैं, तो हमारी open economy के लिए interest rate जो है, that will be exogenously determined. R star जो है वो given होगा, और हमने उस given R star के उपर अपने interest rate, investment level को जो है, वो figure out करना है. तो इस सूरत है हाल में, जब हमारे पास investments जो है, कम है और savings जादा है, तो हमारे पास capital outflow होगा, और साथ-साथ हमारे पास and next positive होगी, यानि के net exports जो हैं, वो positive number होगा, exports will be more than the imports. उसके बाद हमने ये देखा, कि अगर हमारे पास तीन different policy measures आ जाएं. यानि, we wanted to see the impact of कि अगर हमारे पास fiscal policy at home, यानि कि अगर हमारी जी बढ़ गई, government ने expenditure बढ़ा दिया, या उसके साथ taxes जो हैं, वो कम हो गए. तो दोनों ही scenario में, हमने ये देखा था, कि expenditure बढ़ जाने से, या taxes कम हो जाने से, savings जो है, national savings, वो कम हो जाएगी. क्योंकि national savings के दो component थे, एक थी public saving, और दूसरी थी private saving. तो G का बढ़ना, या T का कम हो जाना, दोनों ही reflect करती हैं, हमारे public saving के कम होने को. जिसकी वज़ा से हमने ये देखा, कि हमारा saving curve जो है, capital outflows कम हो जाएंगे और net exports भी कम हो जाएंगी. फिर हमने देखा कि fiscal policy abroad. Fiscal policy abroad में, हमने ये कहा कि अगर expansionary fiscal policy foreign government adopt करती है, तो उसकी वज़ा से real interest rate, जो कि वल्ट के given है for our small economy, वो बढ़ जाएंगे. और उसका impact जो है, that was reflected in the higher real interest rate और जो difference था, वो that was the net exports जो है, हमारी कम हो गएंगे, और सासथ capital outflows जो है, वो भी कम हो गएंगे. और उसके बाद, हमने ये देखा कि अगर हमारा investment function जो है, वो shift कर जाएंगे, towards right, तो उसका क्या impact होगा? इन तीनों, fiscal measures के बाद, और investment demand function के बाद, जो है, हमने एक और नया topic जो है, वो शुरू किया, and that was the exchange rate. Exchange rate में हमने बाद की, nominal exchange rate की, और उसके साथ साथ हमने बाद की, real exchange rate की. nominal exchange rate में हमने ये कहा, कि value of one currency, in terms of another currency. तो ये तो था हमारा आज का lecture, इन्शाला अगले lecture में, हम इसी exchange rate के topic को लेके आगे बढ़ेंगे, और देखना ये चाहेंगे, कि मुख्लिफ policy regimes का, exchange rate के उपर क्या effect पड़ता है. और उसमें हम ये देखेंगे, कि अगर physical policy at home, change होती है, or the physical policy abroad, और साथ साथ जो है, investment demand function, and finally, हम add up करेंगे, कि trade policy का impact जो है, by discussing the concept of purchasing power parity. तो ये तो था हमारा आज का lecture, इन्शाला अगले lecture में फिर मुलाकात होगी, डॉक्टर तलद को इजास्ट दीजिए, अल्लाफ़ेस. झालाफ़ेस.